سپنے وہ نہیں ہوتے جو نیند میں آتے ہیں سپنے تو وہ ہوتے ہیں جو نیند اڑا دیتے ہیں اگر آپ بھی سپنے دیکھتے ہیں کچھ کر دکھانے کے بڑا آدمی بننے کے دنیا میں اپنا نام اور پہچان بنانے کے تو پھر آپ کو بھی مائیکل فیلپس کی طرح سپنوں کی دنیا سے نکل کر میدان عمل میں کودنا اپنی صلاحیتوں کو آزمانا اور یہ ثابت کر کے دکھانا ہوگا کہ Nothing is impossible یہ یقین کرنا انتہائی مشکل ہے کہ سات سال کی عمر میں Attention Deficit Hyper Activity Desider میں مقتلح ہونے والا نو سال کی عمر میں گھریلو مسائل اور والدہ کی طلاق کا غم برداشت کرنے والا انیس برس کی عمر میں انجری کا شکار اور الکوہل کے استعمال پر جیل کی سزا کاٹنے والا وہ شخص کس طرح؟ 23 سال کی عمر میں جی ہاں صرف 23 سال کی عمر میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے دنیا کا پانچوہ امیر ترین کھلاری بننے کے ساتھ ساتھ ورلڈ ایکارڈ بنانے اپنے ملک و قوم کا فخر نوجوانوں کا رول مادل اور تہراکی کے کھیل میں ناقابل شکست بن کر قرعہ عرض پر سب سے زیادہ اولمپک میڈلز جیتنے والا واحد انسان بن سکتا ہے لیکن مائیکل فیلپس نے یہ سچ ثابت کر کے دکھایا صرف چار اولمپکس مقابلوں میں 23 گولڈ اور مجموعی طور پر 28 اولمپک میڈلز جیتنے اور اپنے بٹر فلائی سویمنگ سٹائل سے شہرت پانے والا مائیکل فیلپس وہ واحد ایتھلیٹ ہے جسے دا موسٹ ڈیکوریٹڈ اولمپک ایتھلیٹ ایور کے اعزاز سے نوازہ گیا اس کے بنائے گے ریکارڈز اب شاید ہی کوئی توڑ سکے میڈلز اور کامیابیوں کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ تکلیفوں اور ناکامیوں کا سامنا کرنے میں بھی وہ شاید اپنی مثال آپ ہے اس کی زندگی ناقابل یقین حمد حوصلے، ثابت قدمی اور قوت ارادی کی ایک عظیم داستان ہے سات سال کی عمر میں وہ اٹینشن ڈیفیسٹ، ہائپر ایکٹیویٹی ڈیسارڈر میں مبتلاہ ہو جاتا ہے لیکن مائیکل فیلپس اس لا علاج، پرسنیلٹی ڈیسارڈر سے شکست کھانے کے بجائے اس کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیتا ہے اپنی والدہ، بہنوں اور کوچ کی مدد سے تیراکی کو علاج اور اپنا مقصد حیات بنا لیتا ہے نو سال کی عمر میں اس کے ماں باپ میں طلاق ہو جاتی ہے لیکن گھریلو حالات سے جل برداشتہ ہونے کے بجائے اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ سویمنگ میں ورلڈ نمبر ون بن کر اور کچھ ایسا کر کے دکھائے گا جو آج تک کوئی نہیں کر سکا دس سال کی عمر میں وہ امریکہ کے تمام نیشنل ریکارڈز توڑ دیتا ہے بارہ سال کی عمر میں وہ اب نہیں ہاری دو ہزار چار کی اولمپکس میں اس نے چھے میڈل جیت لیے انیس سال کی عمر میں دولت اور شہرت نے مائیکل فیلپس کا دماغ خراب کر دیا وہ ڈرگز اور الکوہل کا عادی ہو گیا اسی وجہ سے اسے جیل جانا پڑا اس وقت پھر اس کی والدہ، بہنوں اور کوچ نے اسے حمد دلائی مائیکل کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اس دعوے کے ساتھ دوبارہ میدان میں آیا کہ مارک سپٹس کا ریکارڈ توڑ کر دکھائے گا انیس سو بہتر میں امریکن سویمر مارک سپٹس نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا سویمنگ کے میدان میں مارک سپٹس نے سویمنگ کے مختلف فار میٹس میں ایک ہی سال میں سات گولڈ میڈل جیتے تھے جب مارک نے یہ ریکارڈ بنایا تو کہا گیا اب یہ ریکارڈ انسانی تعریف میں شاید کوئی نہیں توڑ سکے گا لیکن مائیکل فیلپس نے کہا کہ وہ دو ہزار آٹھ کے اولمپکس میں مارک سپٹس کا ریکارڈ نہ صرف توڑے گا بلکہ آٹھ گولڈ میڈلز جیت کر نیا ریکارڈ بھی بنائے گا مائیکل کا یہ اعلام سن کر سب اس کا مزاک اڑانے لگے کہنے لگے کہ خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں مائیکل نے آٹھ میڈل جیتنے کے لیے ہر روز سخت ٹریننگ شروع کر دی وہ مسلسل چار سال تک ہر روز بارہ گھنٹے بہت ہی مشکل اور تھکا دینے والی ٹریننگ کرتا رہا ایک دن اچانک ٹریننگ کے دوران اس کا بائیاں بازو فریکچر ہو گیا ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ دو ہزار آٹھ کے بیجنگ اولمپکس میں حصہ نہیں لے سکتا اس نے کہا ضرور حصہ لوں گا ہاتھ کے بجائے اب وہ پاؤں سے سننگ کرنے لگا اس نے خود کو مضبوط کیا درد کو برداشت کیا ہر ماننے سے انکار کیا زخمی بازو کے ساتھ سخت ٹریننگ کر کے خود کو مرد بہران ثابت کیا دوہزار آٹھ کے بیجنگ اولمپکس میں مائیکل نے آٹھ گولڈ میڈلز جیت کر مارکس پیٹس کا ریکارڈ توڑ دیا اور دنیا کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیا سب حیران تھے کہ کیسے اس نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا اب وہ دولت اور شہرت سے مالا مال تھا اور دنیا کا پانچوہ امیر ترین کھلاری بن چکا تھا اولمپکس دوہزار سولہ میں پانچ گولڈ اور ایک سلور میڈل جیت کر اکتیس برس کی عمر میں اس نے اولمپک پولز کو باوقار انداز میں الودا کہا اولمپکس سے ریٹائرمنٹ کے بعد مائیکل نے اپنی زندگی کو مینٹل ہیلتھ، واتر اینڈ انوائرمنٹل پولوشن کی بہتری کے لیے وقف کر دیا مائیکل فیلپس کی زندگی اس کو پیش آنے والے مسائل اور حاصل ہونے والی ناقابل یقین کامیابیوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان اپنی کمزوریوں پر دل برداشتہ ہونے کے بجائے ان کو اپنی طاقت میں تبدیل کرے اپنی خدادات صلاحیتوں کا ادراک کر کے ان کا بہترین استعمال کرے نامسائد حالات کے باوجود خود کو کامیاب ہونے کے لیے تیار کرے دنیا سے ڈرنے کے بجائے ان کے سامنے جررت مندی کے ساتھ اپنے اہداف کا اعلان کرے اپنے اہداف کے حصول کی خاطر مخلص اور ماہر افراد سے رہنمائی حاصل کرے ماہ یوسی اور ڈپریشن سے نجات پائے ڈسپلن اور ڈیٹرمنیشن کو ڈھال بنائے اور ہار ماننے سے انکار کر دے تو یقیناً وہ ساری دنیا کو شکست دے سکتا ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو کلک کریں